اسلام علیکم ایبریون آج کی ویڈیو میں جو بات کرنی ہے آپ لوگوں سے پاکستان بھر کے موسم کے مطالب اسپیشلی گیارہ سے پرنہ جولائی تک پاکستان بھر میں موسم کس طرح کا ہوگا خصوصاً پنجاب کے کونٹیکس میں آج اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ مونسون ہوایں جو ہیں وہ پنجاب میں داخل ہونا شروع ہی ہیں سپیشلی بھالائی پنجاب میں تو سٹارٹ کرتے ہیں اور میپ کے اوپر آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوورال مونسون کے اوپر اگر کمپیریزن کریں انڈیا اور پاکستان کے مونسون دوہزار چوبیس کے اندر ابھی تک کیا کنڈیشن رہی ہے تو دیکھیں انڈیا میں مونسون کونسٹ پہلے ہوتا ہے پاکستان میں ایک مہینے بعد ہوتا ہے تو اگر دونوں کو کمپیریزن کریں جو سیمیلیریٹیز ہیں یا ڈیفرنس ہے کس چیز کا ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ انڈیا میں مونسون پہلے آتا ہے اور پاکستان سے کمپیریزن کریں تو انڈیا میں بارشیں اچھی ہو رہی ہیں پاکستان میں اس جیسی بارش نہیں ہو رہی جس طرح مونسون سیزن میں ہونی چاہیے ہیں لیکن جو سیمیلیریٹیز ہیں اگر دونوں کی چیز مونسون کے اوپر دیکھیں تو کوئی بھی سسٹم نہ ہی انڈیا کے اوپر ایفیکٹ کیا ہے نہ ہی پاکستان کے اوپر یعنی کہ بیو بنگال کی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے خلیج مونگال سے کوئی بھی سسٹم ابھی تک بنا نہیں جو کہ انڈیا کے اندر آئے اور پاکستان انڈیا سے کراس کرتا ہوا پاکستان کے اوپر بارشوں کا باعث بنے تو دونوں کنٹریز کے اندر جو ہے یہ چیز جو ہے کومن ہے اور سسٹم کا نہ بننا یہ ایک تشویش کی بات بھی ہے حالانکہ مونسون آنسٹ ہو چکا ہے اور تقریباً ایک مہینہ دن دن انڈیا کے اوپر اور آلموسٹ ٹین ڈیز جو ہے پاکستان کے اوپر اگر نالمن ڈیٹس کے اوپر بات کریں تو ہو گیا ہے لیکن کوئی بھی سسٹم ابھی تک جو ہے وہ بنا نہیں حالانکہ جی ایف ایس کا موڈل توش ہو کر رہا ہے اس کے بارے میں آگے چل کے آپ لوگوں کو گائٹ کرتا ہوں تو بلائی پنجاب کے علاقوں میں جو ہے مونسون بارشوں کا آغاز یعنی دستاری قصے سے جو ہوا ہے اور یہ پندر تک جاری رہے گا اور جن علاقوں میں بارش کے چانسز ہیں اس میں اسلام آباد ہیں ریولپنڈی مری کلیات چکوال جھنگ جھیلوں منڈی باوتین گجراد گجرہ والا حافظ آباد وزیر آباد لاہور شکوپور سیالکوٹ نارے وال ساہی وال ٹوبر ٹیک سنگ جنیوٹ فیصلہ باد اکارا پاک پتن خصور خشاب سرگودہ بھکر میہ والی یہ وہ علاقوں میں جہاں پر تیز ہماؤں کرچ چمک کے ساتھ وفے آفس سے بارش دیکھنے کو ملے گی اور ایک چیز یاد رکھے گا کہ چند ایک مقامات پر موصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو پھر کہوں گا کہ ابھی کوئی میجر سسٹم نہیں ہے اور مونسون جو ہے وہ اپنے بلبوتے یعنی کہ اپنی طاقت کے اوپر وہ بارش ہی تیر ہے جبکہ یہ رین ایکٹیوٹی مزید جنوبی پنجاب کے کانٹیکس میں اگر بات کروں تو بارش سے چودہ جولائی کو آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں باول پل باول نگر ڈیرہ غازی خان ملتان خانے وال نودرہ مظفرگڑ رہے راجنپور اور رحیم یار خان کے علاقے ہیں اس کے علاوہ لہیا میں تو رحیم یار خان سے آپ لوگ پوچھ رہے تھے تو آپ لوگ نوٹ کیجئے گا کہ بارش سے چودہ تک آپ لوگ کے ایکٹیوٹی ہوئی تو دیکھئے گا آپ لوگ کے چانسز تو ہیں اب بات کرتے ہیں سندھ اور بلوجستان کی کانٹیکس میں تو بلوجستان والوں کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گے ابھی تک دیکھیں کوئی میچر سسٹم آیا نہیں تو مونسون کی ایونٹ جو ہے آپ لوگ کیا سسٹم جب آئے گا تو جب انٹر کریں گے حالانکہ کچھ بادل انٹر تو ہوئے تھے سندھ سے خوددار ریجن کی طرف باقی سندھ کے کانٹیکس میں اگر بات کروں تو بالائی سندھ والے خصوصاً آپ لوگ مجھے بار بار میسج جو ہیں کر رہے ہیں خاص طور پر مغربی علاقے جو ہیں اپر سندھ کے جس میں لڑکانا ہے تو دیکھیں ابھی تک جو ہے کنڈیشن انسو کی وہ نیوٹل ہے حالانکہ نیوٹل کنڈیشن 0.3 کی ویلیو ہے نا وہ 0 بھی نہیں ہو کے دے رہی ہے اور نہ ہی وہ مائنس کے اوپر جا رہی ہے کہ لالی نہ فعل ہو تو نیوٹل کنڈیشن جو ہے تھرو آؤٹ رہی گی اس کے علاوہ جو ہے ایم جیو کا ویک فیز میں ہونا یہ بھی ایک الارمنگ سائن ہے حالانکہ ایم جیو ابھی تک جولائی سٹارٹ ہو گیا ایم جیو ابھی تک اس نے سٹنٹ نہیں پکڑی جس کی ویسے بیہ بنگال ایکٹیو ہو جہاں تک سندھ کے کانٹیکس میں بات کروں تو سندھ میں جو ہے اب آپ لوگ آپ لوگوں کو جہاں سی ونڈ آن ملے گی اور کراچی کے کانٹیکس میں تو میں آپ لوگوں کو پہلی گائیڈ کر چکا ہوں اس سے پہلے والی ویڈیو میں باقی جو سندھ کے بالائی علاقے ہیں یہاں پہ چودہ سے پندر کے ڈیوریشن میں ایک سرکولیشن اپر سرکولیشن بنتی بھی تک تو رہی ہے اب اس ڈیپینڈ کرے گا وہ کی نیریاز کے اوپر موف کرتی ہے اور جنوب کی حد تک کس حد تک آتی ہے تو جو ہوگا وہ پھر بالائی سندھ کے پر کچھ چانسز بن سکتے ہیں باقی میجر سسٹم کے جو چانسز ہیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ جی ایف ایس کا موڈل شو تو کر رہا ہے لیکن ایم جو کا جو ہے ہونا بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر اب کی اگر میں بات کروں تو جی ایف ایس کے موڈلز کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک چیز گائیڈ کر دیتا ہوں دیکھیں وہ جہنا ان کے رن دن و دو سے تین بار وہ شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی چیک آؤٹ کیا کر رہے ہیں کہ اور ان کو پھر فالو کیا کر رہے ہیں کہ کس طرف وہ جہاں موڈل شو کر رہے ہیں رین ایکٹیوٹی باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی رین کے پانٹ آف یو سے اسپیشلی سسٹم کے پانٹ آف یو سے وہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا اور ابھی تک جو رین ہو رہی ہے وہ پیچی مونسون ان کے سیزن ایسا لگ رہا ہے کہ پیچس کے اوپر رین ہو رہی ہے کہیں بہت زیادہ رین ہو جاتی ہے اور کہیں جو ہے بلکل نہیں ہوتی لاسٹ میں کراچی وانوں کے لیے ایک اپ ڈیٹ اس سنس میں ہے کہ کل آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ کراچی کے جنوب کی طرف یعنی کہ سوراشتہ کریجن کی طرف آپ لوگ کو بڑا زبردست باجنوں کا پیچ دکھاتا تو کبھی بھی اس چیز سے اٹریک نہ ہوا کریں کہ یہ پیچ ہے کہ رین ایکٹیوٹی کرے گا یا نہیں دیکھیں جب تک کوئی میجر سسٹم نہ ہو تو بہت سی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ سسٹم جو ہوتا ہے پھر بغیر بارش دیئے بادل گزر جاتے ہیں اور جہاں تک سائیکلون کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو پری مونسون سیزن اور پوسٹ مونسون سیزن وہ سیزن ہوتے ہیں جس میں سائیکلون بنتے ہیں سائیکلو جنسز ہوتی ہے لیکن دیورنگ مونسون کے اوپر سائیکلون نہیں بنتے تو فان ورڈی غلط ہے اس کو بولنا کہ مونسون سیزن کے اوپر جو ہے تو فان کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس طرح کے تھامنیل سے آوائیڈ کیا کریں اور کوشن ہوتے ہیں آپ لوگ کہ میں ہر کوشن کے آپ لوگوں کے جواب تو دیرہ ہوتا ہوں کمنٹس کے اندر آپ کو کمنٹس سیکشن میں کرا کریں اور باقی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ